ذرا سوچئے ایک جانور جو صرف اپنی گرد سے جنگل کو ہلا کر رکھ دیتا ہے ہاں ہم بات کر رہے ہیں جنگل کے بادشاہ شیئر کی کیا آپ جانتے ہیں شیئر کتنا طاقتور ہوتا ہے اگر نہیں تو تیار ہو جائیں کیونکہ آج ہم آپ کو شیئر کی طاقت اور اس کے حران کر دینے والے کارنامے دکھانے جا رہے ہیں یہ ایسی معلومات ہیں جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوں گی تو ویڈیو کو اینے تک ضرور دیکھیں اور جانئے شاندار جانور کی اصلی قدرت شیئر کی جسمانی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں ایک اڈلٹ شیئر کی لمبائی لگ بگ دس پیٹ تک ہوتی ہے اور وزن 190 کلو گرام سے زیادہ ہوتا ہے شیئر اپنی طاقت کا اظہار اکثر شکار کرتے وقت کرتا ہے ایک شیئر اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ 500 کلو گرام تک کا وزن بڑی آسانی سے کھیچ سکتا ہے تو چیئے بلکل ویسا ہی ہے جیسے ایک انسان دوباری ٹرک کو کھیچ رہا ہو شیئر کی گرج صرف ایک آواز نہیں بلکہ طاقت کا ایک اظہار ہے شیئر کی گرج پانچ میل دور تک سنائی دے سکتی ہے جب شیئر گرجتا ہے تو جنگل کے ہر کونے میں خوف اور دہشت پھیل جاتی ہے یہ گرج صرف شکار کو ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ دوسرے شیئروں کو اپنی حدود بتانے کے لیے بھی ہوتی ہے شیئر اپنے شکار کو بے حد چلاکی اور پوری طاقت سے پکڑتا ہے شیئر اکثر جنگ میں شکار کرتے ہیں یہ ٹیم ورگ ان کو مزید طاقتور بناتا ہے شیئر اپنے شکار کو اتنی طاقت سے پکڑتا ہے کہ ایک ہی وار سے اس کی گردن توڑ سکتا ہے شیئر کی آنکھیں رات کے اندیرے میں بھی دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہیں یہ صلاحیت انہیں رات کے اندیرے میں کبھی بھی شکار کرنے کا موقع دیتی ہے شیئر کا دماغ بھی کسی سے کم نہیں شیئر اپنے شکار کو غور سے دیکھتا ہے اس کی مومنٹ کو انالائز کرتا ہے اور پھر اس پر پرفیکٹ اٹیک پلان بناتا ہے شیئر کبھی بھی بینہ سوچے سمجھے اٹیک نہیں کرتا شیئر اکثر ذرافت کرتے ہیں یعنی وہ اپنی طاقت اور سپیڈ کو دکھاتے ہیں اور پھر ایک دم سے شکار کو پکڑ لیتے ہیں یہ ذرافت ان کی طاقت اور کنفیڈنس کو دکھاتی ہے شیئر کے دات اور پنجے اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ وہ دوسرے جاندار کی ہڈی تک توڑ سکتے ہیں شیئر کے دات تین ان تک لمبے ہوتے ہیں اور پنجے اتنے تیز کہ وہ ایک ہی وار میں اپنے شکار کو گھرا سکتے ہیں شیئر کی رفتار بھی دیکھنے لائک ہے ایک شیئر پچاس میل فی گھنٹا کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے لیکن صرف کچھ ہی سیکنڈ کے لیے یہ سپیڈی نے شکار کرنے میں مدد دیتی ہے شیئر اکثر جنگل میں اپنے جھنڈ کی حفاظت کرتا ہے ایک شیئر اپنے جھنڈ کی حفاظت کرتے وقت اتنی طاقت اور شجاعت دکھاتا ہے کہ اس کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے شیئر کا جنگل میں کوئی مقابلہ نہیں ایک شیئر اکثر دو یا تین ہائناز کا مقابلہ آسانی سے کر سکتا ہے شیئر کی طاقت اور اس کا کونفیڈنس اس کو ہر جنگل کا بازشاہ بناتا ہے دیکھا آپ نے شیئر کی طاقت اس کی جسمانی قوت تک محدود نہیں ہے بلکہ اس کی گرج شکار کرنے کا طریقہ اور اس کی شجاعت بھی اس کی طاقت کا حصہ ہیں اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوں تو بھائی کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اس سے پہلے کہ ہم الودا کہیں کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو شیئر کی کس بات نے سب سے زیادہ حیران کیا موسیقی